اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب خیر خیریت سے ہوں گے صبح ہو گئی ہے اور آج کافی دنوں بعد میرا دل چاہ رہا تھا ہاف رائے کھانے کو تو بس آج ہاف رائے اور چائے اور بریٹ کا ناشتہ کیا میں نے اس کے بعد وہی برطند ہوئے اور کیچن سمیٹھ کر پھر کھانے کی تیاری شروع کر دی فرائیڈے ہے آج تو اس لئے میں چاری تھی کہ جلدی جلدی سب ہو جائے لیکن ایسا ہوا نہیں بس پہلے میں نے سوچا میں دال بنا لیتی ہوں اپنے اور فخر کے لئے تو اس کے بعد پھر بچوں کے لئے سوچتے ہیں کیا بنایا جائے تو اس لئے پہلے میں نے دال واش کر لی اور اس کو تھوڑی دیر بھگو کے رکھ دیا میں چاری تھی آج میں کل کے لئے بھی کوکنگ کر کے رکھ لیوں کیونکہ آج اباد کا بریک ہے سیٹریڈے سنڈے آف ہے اور اس کے بعد منڈے کو ہے سائنس کا پیپر تو اس کی آلموست تیاری اس نے کی بھی ہوئی ہے تو میں نے سوچا تھا وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے تو آج فرائیڈے کا اس کو بریک دی دیتی ہوں تو آج ریلیکس ہو جائے وہ اور پھر ہم لوگ سیٹریڈے کو کل میں صبح ناشتے کے بعد اس کو باقی کی تیاری کروا دوں گی بس میں نے پھر پتینے میں تھوڑا سا آئل دیا اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالا اور یہ میرا ڈپچ ہو تھا ادرک لیسن کا پیسٹ کا وہ فنش ہو چکا تھا تو پھر جو فریزر میں ایک پڑا ہوا تھا وہ میں نے نکال کے باہر رکھ دیا تاکہ وہ ڈی فروسٹ ہو جائے بس پھر ادرک لیسن ہلکا سا بھون کے اس میں میں نے تین چار کڑی پتے ڈال دیئے اور سفید سیرہ ڈال کے ان سب چیزوں کو میں نے اچھے سے بھون لیا اور ساتھ میں میں نے تین دو سے تین جو موٹی لال مرچی ہوتی ہے وہ بھی ڈال دین تھی مجھے ڈال کو تڑکہ نہیں لگانا تھا تو اس لیے میں نے پہلے ہی تھوڑے سے آئل میں کیونکہ تڑکے میں زیادہ آئل لگ جاتا ہے تو میں نے ٹرائے کیا کہ میں تھوڑے سے آئل میں بناوں تو پھر میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل لیا تھا بس اور پھر اسی میں میں یہ سب مسالے وغیرہ بھون رہی تھی جب ادرک لیسن اور زیرا کڑی پتہ اور موٹی لال مرچی اچھی سی تھوڑی سی پک گئیں تو ساتھ میں میں نے ایک ٹیماتر باری کاٹ کے وہ ڈال دیا اور ڈھکن رکھ کے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تاکہ ٹیماتر جو ہے وہ اپنے ہی پانی میں سکا لے تو میں نے کہا آج میں ڈبل کونٹیٹی بنا لیتی ہوں تو پھر مجھے کل کی بھی ٹینچن نہیں ہوگی اور کر میں آرام سے بات کو ٹائم دے سکوں گی میرے پاس کریم نہیں تھی گھر میں تو صبح کی بالائی پڑی ہوئی تھی دودھ کی جو بالائی ہوتی ہے اوپر وہ میرے پاس ہاف کپ تھا اور ہاف کپ میں نے اس میں دہی ڈال کے اس کو اچھا سے پھینٹا اور وہ کو ڈال دیا میں نے چکن میں ساتھ میں وہی نمک لال مرچی کا پاودر دھنیا پاودر بھی میں نے ڈال دیا تھا میرے پاس جو یہ مسالوں کے ڈبے میں سپون ہے یہ ہاف ٹی سپون کی میجرمنٹ ہے تو اس لیے میں پھر اپنے اندازے سے ڈال لیتی ہوں میں نے دھنیا پاودر ڈال دیا ہلدی پاودر ساتھ میں تھوڑی سی کالی مرچ تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور تھوڑی سی اپنے اندازے سے میں نے گرم مسالہ پاودر بھی ڈال دیا تھا کیونکہ عبیت نے بھی کھانا ہوتا ہے یہ چکن تو وہ زیادہ سپائسی نہیں کھا سکتا اس لیے اس کے حساب سے پھر میں نے نورمل ہی مسالے رکھے تھوڑا سا وائٹ سر کا ڈال دیا اور یہ میں نے ڈال دیا جشمیری لارڈ میرچ تھوڑا سا آئل بھی میں نے بعد میں ڈال کے اور اچھے سے مکس کر کے تو میرینیٹ کرنے رکھ دیا اتنے میری ٹاماتر جو تھے ڈال کے وہ گل گیا تو پھر میں نے اس میں ڈال دیئے نمک لارڈ میٹری اور ہلتی پاودر ڈال کے میں نے تھوڑی دیر بھون کے اور پھر ڈال سے پانی نکال دیا اور ڈال بھی کل ہلکی آنچ کر کے اس کو دم پہ رکھ دیا تو بس جب تک میں یہ کام کر رہی تھی اتنی دن میں بچے آگئے تو میں نے ان کو بھی نیلا دھلا کے تیار کر کے بٹھا دیا کیونکہ آج فرائیڈے ہے تو عباد صاحب نے مسجد بھی جانا ہے جس لئے میں نے اس کو ریڈی کر دیا آج میرے دیور کا بیٹا پین کے ساتھ ہی آیا ہوا ہے تو وہ پھر عباد تو بہت ہی خوش تھا سارا دن ان لوگوں نے کھیل کھیل کے ازارہ اور پھر الحمدلللہ کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی آج ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ہوئی نہیں بس پھر ان کو میں نے دونوں کو فرائز بنا دی تھے عباد اور زاوی کو انہوں نے فرائز کھائے اس کے بعد بسکٹ چاہیے تھے بسکٹ کھائے اور پھر سارا دن انہوں نے فرمائش پروگرام جو تھا جاری رکھا اس کے بعد زہر کی نماز پڑی میں نے تو دونوں کو پھر پیزہ کھانا تھا ابھی عباد اور فخر نے بھی آ جانا ہے مسجد سے تو پھر میں نے فخر کیلئے سینڈوچ ریڈی کر رہی تھی میں تو ان دونوں کیلئے ساتھ ساتھ پیزہ بھی بن رہے ایک میں نے عباد کیلئے بنا لیا تھا وہ ہی پیٹا پر فٹا فٹ سے فائف منٹس والے بلکہ فائف بھی نہیں دو سے تین منٹ لگتے ہیں اور یہ پیزہ ریڈی ہو جاتا ہے کیچپ اور میون لگا کے دھوڑی سی چکن رکھی اور عباد کو کھانا تھا ٹومیٹو پیزہ اور زاویار صاحب کو کھانا تھا چیز پیزہ تو ایک ہی پیٹا پر پر میں ہاف دی دیا بس اتنے میں فخر بھی آ گئے تو انہوں نے سینڈوچ کھا لیا پھر وہ آفیس گئے اور بچے جو تھے وہ اپنی مستیوں میں تھے آج فرائیڈے ہے تو میرا نیپ لینا بہت ضروری تھا لیکن عبید اور زاوی نے مجھے لینے نہیں دیا وہ اور پھر ان کو اور بس یہ ان کا پیزا ریڈی ہو گیا دو منٹس میں نے ان کو مایکرو کیا اور پھر میں نے دونوں کو ایک چیز والی سائٹ دی دی تو دونوں خوش ہو گئے تھے کی پیزا بنائے ہمارے لئے خیر بچے ہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان کی بس اسی ترہ سارا دن بچوں کے بس پھر یہ چکن جب اچھے سے میرینیٹ ہو گئی تو میں نے اس کو بھی چولے پہ ہلکی آنج پہ رکھا ساتھ میں بچوں کی ایک اور فرمائش آگئی کہ ان کو کھانی ہے براؤنیز تو پھر میں نے ان کو بٹھایا آرام سے کہ آپ لوگ پیٹھ اور جلدی سے آپ براؤنیز بنا لیتی بس پھر وہ ہی پانچ منٹ کی جو مائکرو میں براؤنی بنتی ہے وہ چلدی سے میں نے اسیم لنگ کی اس کی تاکہ بچے جو ہیں براؤنیز کھا لیں آج کا دن میں سوچ رہی تھی آج اباد کو پڑھانا نہیں تو میں اور اباد ریلیکس رہیں گے اور میں بھی تھوڑا سا ریسٹ کر لوں گی کیونکہ آج میری تبیت کچھ ڈاؤن ڈاؤن سی تھی صبح سے ہی تو میں نے سوچ ریسٹ کروں گی آج لیکن بچے نے مجھے ریسٹ کرنے نہیں دیا اباد صاحب تو اپنا آرام سے چل تھے وہ اپنا ریسٹ کر لیا اور میرا جو پلان تھا ریسٹ کرنے کا وہ جو تھا وہ پورا نہیں ہوا لیکن خیر آج صبح سے مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ موسم جو چینج ہوا ہے اس کا مجھ پہ اثر ہونے لگا ہے اور میں کافی ڈاؤن ڈاؤن سی فیل کر رہی تھی آج ہیڈک بھی ہو رہا تھا اور مجھے لگ رہے میرا گلہ بھی خراب ہونے لگا ہے بس پھر جب تک میں نے براؤنی اسیمبل کی اور پانچ منٹ کیلئے میں نے اس کو پھر مایکرو کیا اتنی دیر میں بچوں کے کاری صاحب آگئے تو انہوں نے کاری صاحب سے پڑھ لیا ساتھ سا جو چکن تھی اس کا پانی بھی اچھے س ڈرائ ہو گیا تو جب پانی ڈرائ ہونے لگا تو میں نے چکن کو اچھے سے بھونا اور تھوڑا سا اس میں کوئلے کا دھوان بھی دے دیا تو بہت اچھی سی چکن جو تھی گریوی والی بن گئی اگر کریم ڈال دے تو اور ہی گریوی ہوتی ہے تو اور اچھی لگتی ہے کھانے میں لیکن خیر ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت گھر میں ہر چیز اویلیبل ہو جو چیز اویلیبل ہے ہمیں اسی کو کچھ آگے پیچھے کر کے تو اپنی ریسیپی کو کمپلیٹ کوکنگ شو تو ہے نہیں جو ہر چیز بلکل پرفیکٹ آپ کے پاس پڑی ہو اور تب بھی آپ کھانا بنا سکیں جو بھی چیز نہیں آپ اس کو آلٹرنیٹیو ڈھونے اور چیز بنا لیں کچھ بھی اوپر نیچے آگے پیچھے کر کے منج ہو ہی جاتا ہے بس اسی طرح باتو باتو میں یہ براؤنی بن گئی اور پچھوں نے گاری صاحب سے بھی پڑھ لیا تھا تب تک اور ان سے بلکل بھی سبر نہیں ہوا اور وہ یہ گرم گرم براؤنی دی یہاں سے اپنے اپنے باور میں ڈال کر اور لے گئے پس اتنے میں یہ چکن کو بھی بھون شروع کر دیا کیونکہ بانی بلکل تھوڑا سا رہ گیا ساتھ سا بس کوئلے کا دھوان دیا ہلکا سا اور پھر میں نے دھنیا اور ہری مرچی ڈال دی اس میں مسالے تو میں نے اپنے اندازے سے کم ڈال رہے تھے لیکن ٹیسٹ اس کا بہت اچھا تھا بچوں بہت چوک سے کھا دیا بس یہ ہی ہے آج کی ویڈیو اور فرائیڈے کا دن میرا بزی بزی سا گزرا بچوں کے ساتھ الحمد اللہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا مجھے بھی میری فیملی میرے بچوں کو اللہ حافظ